زبان سنبھال کر بات کر بدتمیز اور بدتحقیب انسان تو میری سلطنت میں خس کر میرے سامنے بے عدمی کی جسارت کر رہا ہے اگر حمد ہے تو سامنے آگر بات کر بردہ نشینوں کی طرح مو نہ چپا آنکہ بات ہو کر ایک عورت سے بردہ کتاں تک نہیں ہے ٹھیک ہے پرندے ہم آ جاتے ہیں سامنے اے سولہ بدت حسینہ تمہارے حکم کے مطابق میں ساہر ہو گیا ہوں اب کہو تم مجھ سے کیا کہنا چاہتی ہو دیکھ مجھے پہچان نادار میری طاقت کو پڑھ دیکھ دیکھ میرے سر پر شولوں کا تاج ہے آگ کی اس دنیا میں میرا ہی راج ہے یہاں یہاں نہ کوئی میری مرضی کے بینا آ سکتا ہے نہ یہاں سے کوئی میری برضی کے بینا جا سکتا ہے مگر میں اپنی مرضی سے آتا ہوں اور اپنی مرضی سے جاتا ہوں مگر جبلے خاک پر تو کونسی خاک چھاندے آیا ہے میں خاک چھاندے نہیں بلکہ سرد آتش پچا کی کھنڈی آگ لینے آیا ہوں نہیں نہیں میں وہ تلسوی آگ یہاں سے لے جانے کی جامت کسی کو نہیں لے سکتی میں خالی ہاتھ نہیں جاتا میرے ہوتے ہوئے تو کچھ نہیں پائے گا زد کرے گا تو جان سے جائے گا جا ملک جا نا جا یہ ناممکن ہے تو تو اپنی زند مرہ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ لے سپرک شروع ملک جا ملک جا ملک جا ملک جا بڑی اب تُو دیکھ پرندے میں اس کا کھا ہچر کرتا ہوں موسیقی 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 ہی کھنڈی آگ کا پاس بار سر سے پاؤ تک دوہ ہی دوہ دوہے کا جن چلے گبار چلے گبار اتنا چھوٹا آکا یہی دنے گبار ہے یہ تو مجھ سے بھی چھوٹا ہے مجھے لگتا ہے یارے پکار ہے یارے خاموش خاموش گستاگ پرندے میرے گسے میرے جلال کی آگ کو تُو ہوا نہ دے اپنی موت کو تُو سنا نہ دے اور تُو جبراد خود کو بڑا جادوگر مانتا ہے مگر یہ نہیں جانتا کہ جنے گبار میرے جادو میرے پلکشنی کا قیدی ہے میرے اشاروں کا گھلا میرا بندی ہے تو پھر میرا وقت برمات نہ کر چلے گبار کو آزاد کریں گا رہا میں جانتی ہوں کہ تُو سامری کی تلسمی حسار کی پناہ میں ہے سامری کے جادو کے آگے میرا جادو نہیں چلے گا اس شیشی کا وہ نہیں کھلے گا پہلے تُو خود کو حفاظت کی حسار سے آزاد کر برمات نہ کر جنہیں غبار کو باہر نکالنے کی تدریب کر یہاں پہ کیا کہاں کھنٹی یار کے لالت میں رہی رہم توڑا عبیشہ کے لئے دھمدے رہو جائے اے سر آتش پشا کی کھنڈیا کے پہلے دار جبلے خاک کی ملکہ انگارہ تجھے حکم دیتی ہے کہ اس شیشی کی قید سے باہر نکال اپنی اصل شکل اصل حکر میں ظاہر ہو شکریہ ملکہ انگارہ شکریہ شکریہ چونے بہت چل دی میری خطا کو بخشا میرا قصر معاف کیا جنہیں غبار کے ساتھ انصاف کیا مگر تجھے اس انصاف اس آزادی کی قیمت ادا کرنی ہوگی ملکہ انگارہ اب تیرا ہر اشارہ میرے لئے حکم ہے زمین کا یہ انصاف جادو کا جبران سرد آتش فشا کی تھنڈی آگ لینے آیا ہے کیا تھنڈی آگ لینے آیا ہے اس طرح ذات کی ہے مجال جو سرد آتش فشا تک بہت سکے اے صورا تھنڈی آگ کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا اہاں غصہ نہ کر جنہیں غبار غصہ نہ کر میری آنکھوں میں دیکھ اپنی آزادی کی قیمت جان لے جو میں کہتی ہوں اسے مان لے موسیقا 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 موسیقی موسیقی موسیبت آنے والی ہے جب یہ نوشیتان آزتے ہیں انسان سلو موسیبت میں بن جاتے ہیں آکا دنگارا آسنا بند کر سلو دبار کو خuct مدی کہ مجھے کندی آگ چاہیے کندی آگ کندی آگ کندی آگ میرے بکن کی تامین ہو جنہے گو بار جو جو رہا 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 جو بکن کیونکہ جو رہا یہ دھو کھا ہے یہ دھو کھا ہے تو نے مجھے تو نے مجھے قید کو کیا تو نے مجھے قید کو کیا میں عظ교 جادو گر موت کی جن سوابی میں آ کر آدمزاد تو کیا آدمزاد کی آنکھ بھی باپس نہیں جا سکتی اور تو مجھ سے مقابلہ کرنے چلا تھا تو نے مجھ سے کوکتیا ہے میں اس فریب کی ستا مجھے سرور کوں گا سزار تو اب تو بھکتے گا چادوگر تو زندگی بھر اس چیشے کے قید میں تڑپے گا زندگی بھر میرے لیے کیا حکم ہے ملکہ انگارہ تو آتوچ پشا پہاڑوں پر باپس چلا جا اور دھنڈی آگ پر پہرا دے جو حکم کیا ہوگے آنکھا اب میں کیا کروں کہاں جاؤں میرے آنکھا بڑا وفادار پرندہ ہے جبران اچھا ہے تیرا دل بہلانے کو اس پرندے کو میں یہ ہی چھوڑے جاتی ہیں آقا میں نے تو پہلے کہا تھا کہ مرکہ اس راگت کا لائے چھوڑ رہی جائیں دیکھ لیا نا لائے چھوڑ رہی جائیں آہ میرے دوست پرندے تیری باتوں سے کبھی کبھی مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ تُو پرندہ نہیں انسان ہے شکریہ میرے آقا آپ نے ایک پرندے کو انسان سکتیا مجھے اپنا دوست کہا اب وقت آ گیا ہے کہ تُو اپنی دوستی کا حق ادا کرے آپ کے لئے جان بھی حاضر ہے آقا آپ مکفتوں کیجئے رہے اگر تُو اپنے دوست جبران کی جان بچانا چاہتا ہے اس قید سے چھوڑانا چاہتا ہے تو سامری کے دربار جا سامری کے دربار میں آہ آقا سامری کے دربار میں وہی ترسمی گار جاں تُو میرے ساتھ تھا میرے دوست پر کیا آقا سامری میری بات مان لے گے میرے آقا سرور مان لیں گے آقا سامری سے میرا حال کہنا وہ تجھے میری مشکل کا حال بتائیں گے میرے دوست مشکل میں دوستی دوست کے کام آتا ہے میرے آقا آپ کو بچانے کے لئے میں آقا سامری کے پاس ضرور جاؤں گا آپ کی رہائی کا حال لے گے ضرور آقا میرے آقا آپ سکتا کریں جا میرے عزیز پرندے جا جا میرے عزیز پرندے آقا سامری تیری حفاظت کریں گے شباب پری کی خدمت میں مہجبین سنم کا سلام ارض ہے مہجبین سنم پہک آف پر اور آبِ شباب کے اس آفشار پر جہاں ہماری حکومت اور قبضہ ہے ہم تمہارا ایک خدبال کرتے ہیں اور ایک اور پھر تمہیں خوشاندیت کہتے ہیں اے شباب پری اے ملکہ اے شباب آپ کے حکم کی مطابق میں شرکیوں کا وہ قضاء نہ لائی ہوں جسے جتنا چاہیے انڈے لو یہ خط نہیں ہوگا ہمہم بس کرو بس کرو مہجبین مہجبین اشرفیوں کا ڈھیج دوبارہ سپلسمی تھیلی میں سمیٹ کر ہمیں پیش کرو جو حکم ملک آئی شباب ملک آئی شباب کے قدموں میں بھرسن کا یہ نظرہ ناپیش ہے تو آخر تم بھرسوں کی محلت اور بھسن پروشی کی بدولت بے انتہا دولت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے اے شباب پری اس بے انتہا دولت پر سکتے میں اب مجھے اس آبی شباب کے آفشار کا پانی پینے کی اجازت عطا کی جائے اے مہجبین سنم آفشار پر اب تمہارا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا میرا جاؤ اور اپنے اس خوبصورت بدن کو آبی شباب میں یوں تر کر لو جیسے صبح کے وقت کوئی پھول شبنم میں تر ہو جاتا ہے تاکہ ہزاروں بھرس تک تم حسن اللہ فانی شباب جاویدانی یعنی صدہ بہار جوانی کے مزے لوٹ سکو تو کیا میں ہزاروں بھرس زندہ رہوں گی وہ بھی جوان اور حسین پندر بلکہ اسی طرح جس طرح ہمارے حسن اور شباب کو وقت کی نظر نہیں لگی اور اٹھارہ سو برسوں سے ہم آج بھی ایسے نظر آتے ہیں جیسے تھی کوئی کلی بس ابھی کیلئے ہو اے ملکہ شباب آپ کی اس لا زوال اور لا جواب انائت نمازش اور کرن کا شکریہ فنیزو مہجبین کو آبے شباب کا پیالہ پلائے جائے جو شکریہ شکریہ موسیقی موسیقی اے آدمزاد تجھے آپ اس شباب کا پیالا پلا کر خم تمہیں پریزادوں کی دنیا سے آدمزادوں کی دنیا میں اپنا اکس بنا کر گیج رہے ہیں جاؤ اور خوصل کی ملکہ بن کر رہتی دنیا تک دلوں پر حکومت کرو ایک بار پھر شکریہ ملکہ شباب موسیقی